نمسکار ساتھیوت سواگت تھا آپ کا ہماری یوٹیوب چینل کرکٹ اپ میں ساتھیوت جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتیہ ٹیم نے کل یعنی پندرہ نومبر کو نیجو لینڈ کے خلاف وارڈ کپ کے سیمی فائنل مقابلے میں نیجو لینڈ کو ستر رنوں سے ہارا کر بھارتیہ ٹیم نے نیجو لینڈ سے دوہجار انیس وارڈ کپ کے سیمی فائنل میں ملی ہار کا بدلہ لیا اور وارڈ کپ دوہجار تیز کے فائنل میں پہنچ گئی تو ہی اس آئی سی سی وارڈ کپ دوہجار تیز کا دوسرا سیمی فائنل مقابلہ جو کی ساؤتھ اپریکہ اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلا گیا اور اس سیمی فائنل مقابلے میں آسٹریلیا نے اس وارڈ کپ کی سب سے خطرناک ٹیم دچھڑ اپریکہ کو ہرا کر سیدھے طور پر سیمی فائنل میں پہنچ گئی یعنی آئی سی سی وارڈ کپ دوہجار تیز کا فائنل مقابلہ کرکٹ اتحاس کی دو خطرناکٹی میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ون نیس نومبر کو گجرات کے نریندر موڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں دن کے دو بجے سے کھیلا جائے گا آپ کو بتا دی ساتھیوں ایک دیو سی مقابلے میں بیس سال بعد بھارت اور آسٹریلیا وارڈ کپ کے فائنل مقابلے میں آمنے سامنے ہوگے اس سے پہلے دوہجار تین وارڈ کپ میں بھارت اور آسٹریلیا کا آمنہ سامنہ فائنل مقابلے میں ہوا تھا جہاں پر آسٹریلیا نے بھارتی ٹیم کو ہرا کر وارڈ کپ کے خطاب پر اپنا کبجہ کیا تھا ساتھوں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ دوہجار تین وارڈ کپ میں موجودہ حالات میں بھارتی ٹیم کے کوچ راحل دربیڈ بھی بھارتی ٹیم کی پلائنگ لیول کا حصہ تھے اور ساتھ ہی دوہجار تین وارڈ کپ میں بھارتی ٹیم کے سب سے مہانتم بلے باج سچین تیندولکر نے آئی سی سی وارڈ کپ دوہجار تین میں چھ سو تیہتر سوربردھیک رن ٹھوکر سچین تیندولکر نے آئی سی سی وارڈ کپ دوہجار تین میں سب سے آدھیک رن منانے والے کھلاریوں میں سے ایک تھے لیکن بھارتی ٹیم کے ماسٹر بلاسٹر سچین تیندولکر آسٹیلیا کے خلاف فائنل مقابلے میں کچھ خاص یوگدان نہیں دے پائے جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم کو آئی سی سی وارڈ کپ دوہجار تین کے فائنل مقابلے میں آسٹیلیا کے ہاتھوں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا جو کہ کسی بھی فائنس کے لیے کسی برے سپنے سے کم نہیں ہے اور اس دوہجار تین وارڈ کپ کے فائنل مقابلے میں آسٹیلیا سے ملی کراری ہار کا بطلہ لینے کا سب سے اچھا موقع اس سمیں بھارتی ٹیم کے پاس ہے جب ایک بار پھر سے بیس سال بعد بھارت اور آسٹیلیا کے بیچ فائنل مقابلہ کھلا جائے گا اور اس مقابلے میں دوہجار تین وارڈ کپ کے فائنل میں ملی ہار کا بطلہ لینے کے لیے بھارتی ٹیم کے کوچ راہول لبیڑ اور بھارتی ٹیم کے مہاتم بلیباز سچن تیندولکر نے بھارتی کپتان روہت سرما کے ساتھ مل کر آسٹیلیا کو دھول چٹانے کے لیے اور آسٹیلیا سے دوہجار تین وارڈ کپ کے فائنل میں ملی ہار کا بطلہ لینے کے لیے بھارت کی خطرناک پلینگ لیبن کی گھوشڑا کر دی لیکن ساتھ ہوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ جہاں ایک طرح پورا بھارت بھارتی ٹیم کے سیمی فائنل میں جیت کے بعد بھارتی ٹیم میں پہنچنے پر جسنم منا رہا ہے تو وہی سیمی فائنل مقابلے میں نیجو لینڈ کو ہرانے کے بعد بھی بھارتی ٹیم پر دکھوں کا پہان ٹوٹ پڑا اور آپ کو بتا دے کہ بھارت اور نیجو لینڈ کے بیچ کھلے جا رہے مقابلے میں بھارتی ٹیم کا ایک ایسا میچ بینر کھلاری بھلے بازی کے دوران چوٹیل ہو کر باہر ہو گیا جس کھلاری نے اکیرے دم پر ہی بھارتی ٹیم کو سیمی فائنل تک پہنچانے میں اہم بھوم کا نبھائی اور یہ کھلاری اکیرے دم پر ہی بھارتی ٹیم کو وارڈ کپ دلانے کی چھمتہ رکتا ہے تو آخرکار کون ہے وہ بھارتی ٹیم کا میچ بینر کھلاری جو نیجو لینڈ کے خلاب کھلے جا رہے مقابلے میں چوٹیل ہو کر وارڈ کپ کے فائنل مقابلے کے ٹھیک پہلے بھارتی ٹیم سے باہر ہو گیا تو آخرکار کون ہے وہ بھارتی ٹیم کا میچ بینر کھلاری جو نیجو لینڈ کے خلاب کھلے جا رہے مقابلے میں چوٹیل ہو کر وارڈ کپ کے فائنل مقابلے کے ٹھیک پہلے بھارتی ٹیم سے باہر ہو گیا اور آخرکار سچن تیندلکر اور بھارتے کوچ راہل دربیڈ اور بھارتے کفتان روحیت سربا نے فائنل مقابلے کے لیے کن گیارہ خطرنا کھلاڑیوں کو بنایا ہے بھارتے چل کے پلائنگ لیون کا حصہ جو اسٹریلیا کو ورڈ کپ کے فائنل مقابلے میں ہرا کر سچن تیندلکر، سورب گانگولی، بیردر سہباغ اور بھارتے کوچ راہل دربیڈ سہیتر تمام اون کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ پورے دیسو آسیوں کی طرف سے اسٹریلیا سے دوہجار تین ورڈ کپ میں ملی ہار کپ بدلہ لیں گے دکھائیں گو اس کا پورا ویڈو مگر اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے 19 اکٹوبر کو بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ کھلے جانے والے فائنل مقابلے میں بھارتی ٹیم اسٹریلیا کو ہرا کر دوہجار تین ورڈ کپ میں ملی ہار کپ بدلہ لے پائے گی یا نہیں بیڈیو میں کومنٹ کر کے بتانا مت بھولیے گا ساتھیوں جیسی کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایسی سی ورڈ کپ 2013 کا پہلا سیمی فائنل بھارت اور نیجو لینڈ کے بیچ وان کھیڑے کرکٹ ایر سٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں پر بھارتی ٹیم نے تانس جیت کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے نیجو لینڈ کے خطرناک گیت باجوں کی دھنجیا اڑھاتے ہوئے نیجو لینڈ کے خلاف نردھارت پچاس اوبروں میں بھارتی ٹیم نے تین سو ستانبے رنوں کا بسال کا لکش دیا تھا جہاں پر تانس جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کے دوران بھارتی ٹیم کے کپتان روحیت سرما نے مہج وانتیس گیدو پر چار چوکیا اور چار گگل چمبی چھککو سہیت سین تالیس رنوں کی پاری کھیلی تو ہی بھارتی ٹیم کے دوسرے اوپنر بلے باج سمنگل نے مہج چھانچھٹ گیدو پر ناباد اسی رنوں کی پاری کھیل کر بھارتی ٹیم کو تھو سروا دلائی بھارتی ٹیم کے کپتان روحیت سرما کی آؤٹ ہو جانے کے بعد بھارتی ٹیم کے رن مسین میسٹر پرپیکٹ بیرات کولی نے ایک سو تیرہ گیدو پر نو چھککے اور دو چھکو کی مدس ایک ستر رنوں کی پاری کھیل کر اپنے ایک دیو سے مقابلے کا پچاسوہ ستک لگایا تو ہی بیرات کولی کے بعد سرے سائیر نے مہج ستر گیدو پر چار چھککے اور آٹھ گگگ جمبی چھککے سہیت نیجو لینڈ کے گیدوازوں کی تھجیا اوڑا کے رکھ دیا اور ساندار ایک سو پانچ رنوں کی پاری کھیل کر آئی سی سی وڈ کپ دوہزار تیس کا لگاتار دوسرا ستک لگایا تو ہی سرے سائیر کے بعد کیل راہول نے بیش گیدو پر تابہ توڑ 49 رنوں کی پاری کھیلی جس کی بدولت بھارتی ٹیم نے نیجو لینڈ کو نردھاری تو پچاس اوڑوں میں 397 رنوں کا 20 سال کا لکش دیا بھارتی ٹیم سے ملے 397 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے کے دوران جب نیجو لینڈ کی ٹیم میدان پر پلے باجی کرنے آئی تو دوران بھارتی ٹیم کے خطرنا گید باج محمد سمی ایک بار پھر نیجو لینڈ کے پلے باجوں پر کہر بڑھ کر ٹرور پڑے اور محمد سمی نے نیجو لینڈ کو مہج 49 رنوں پر دو بڑے جھٹکے دے کر محمد سمی نے بھارتی ٹیم کو جیت کی داستان یہی سے لکھنا شروع کر دیا حالانکہ نیجو لینڈ کے اوپنر بلے باجوں کی آؤٹ ہو جانے کے بعد نیجو لینڈ کے کپٹان کین بیلیمسن اور ڈیریل میچل نے چوتھے بکٹ کے لیے ایک سو اسی رنوں کی پارٹنرشپ کر کے تھوڑی دیر کے لیے میچ کا رکھ جرور نیجو لینڈ کی طرح موٹ دیا تھا لیکن اس کے بعد ایک بار پھر محمد سمی جب پاری کے 3300 اوبر میں گید باج کرنے آئے اور نیجو لینڈ کے بلے باجوں پر محمد سمی نے ایسا کہہ ربا سیا کہ جہاں ایک طرف ایسا لگ رہا تھا کہ نیجو لینڈ اس مقابلے کو ایک طرفہ جیت جائے گی تو وہیں نیجو لینڈ اس مقابلے کو ستر رنوں سے ہار گئی سمی نے اس مقابلے میں بھارتے ٹیم کو جیت دلانے کی داستان لکھی ساتھ بکٹ لے کر نیجو لینڈ کے خلاف سمی فائنل میں ملی ساندار جیت ترندباد ہی بھارتے کوچ راہول دربیڑ اور بھارتے ٹیم کے پور بے بیس پوٹک بلے باج اور ماسٹر بلاسٹر سچن تیندلکر نے بھارتے ٹیم کے کپتان روحیت سارما کے ساتھ ملگار فائنل مقابلے میں آسٹیلیا کو دھول چٹانے کی یہ بھارت کے خطرناک گیارہ کھلاڑیوں کی گھوشڑا کر دی تو چلیے ساتھو جانتے ہیں کوچ راہول دربیڑ اور ماسٹر بلاسٹر سچن تیندلکر اور بھارتے کپتان روحیت سارما کے دوارہ آئی جیزی ورڈ کپ 2013 میں فائنل مقابلے کے لیے آسٹیلیا کے خلاف گھوشڑ کی گئی بھارت کی خطرناک پلائنگ 11 کے بارے میں جو آپ کو 19 اکٹوبر کو نریند موڈی کرکٹ ایسٹیڈیم میں دن کے دو بجے سے دکھنے والی ہے ساتھو بھارتے ٹیم کے کپتان روحیت سارما پوچھ راہول دربیڑ اور سچن تیندلکر کے دوارہ آسٹیلیا کے خلاف فائنل مقابلے کے لیے گھوشڑ کی گئی بھارت کی سپلائنگ 11 میں آپ کو بھارتے ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرتے ہوئے دکھیں گے بھارتے ٹیم کے کپتان ہٹمین روحیت سارما اور روحیت سارما کے ساتھ آپ کو پورے ورڈ کپ میں بھارتے ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرتے ہوئے دکھ رہے تھے سب منگل لیکن ساتھیوں نیٹو لینڈ کی خلاف کھلے جا رہے سیمی فائنل مقابلے میں بھارتے ٹیم کے بھی سپورٹک اوپنر بلے باج اور سب منگل بلے باجی کرنے کے دوران چوٹل ہو کر میدان سے باہر چلے گئے تھے ریٹائر ہیڈ ہو کے حالانکہ روحیت سارما کے کہنے کے بعد سب منگل آخری کے اوپر میں بلے باجی کرنے کے لئے جرور آئے تھے لیکن وہ پوری طریقے سے پھٹن نہیں نظر آ رہے تھے بھارتے ٹیم کی اوپننگ جوڑی کے بعد ساتھیوں بھارتے کوچر راہول دربیڑ سچن تندلکر اور بھارتے کپتان روحیت سارما کے دوران گھوسیت کی گئی اس پلائنگ لیبر میں اسٹیلیا کے خلاب بھارتے ٹیم کی طرف سے آپ کو تین نمبر پر دکھنے والے ہیں بھارتے ٹیم کے مسٹر پرفیکٹ رن مسین بیرات کوہولی اور ساتھیوں بات کر ہم بیرات کوہولی کے بارے میں تو بیرات کوہولی اس پورے ورڈ کپ میں کارپنی جبردست فارم میں ہے بیرات کوہولی نے سیمی فائنل مقابلے میں نیجو لینڈ کے خلاب ساندار ساتھ کیے پاری کھل کر پورے کرکٹ جگت کو یہ سندیس دے دیا کی کرکٹ کی دنیا میں بس ایک ہی کینگ ہے اور اس کا نام ہے بیرات کوہولی تو چلیے ساتھیوں بیڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں بھارتے ٹیم کے پورے دگج کھلاری سچین تیندولکر اور کوچ راحل دربیڑ اور بھارتے کپتان روحیت سرما کے دورہ بھوزیت کی گئی اس پلائنگ لیبر میں ہم نمبر چار کی کھلاری کے بارے میں تو ساتھوں یہاں آپ کو نمبر چار پر دکھنے والے ہیں بھارتے ٹیم کے خطرناک بھلے باج سریس یہی سریس ایر کے بعد بھارتے ٹیم کے کوچر راحل دربیڑ اور بھارتے ٹیم کے خطرناک بھلے باج ماشٹر بلاٹر سچین تیندولکر اور روحیت سرما کے دورہ خوشت کی گئی اس پلائنگ لیبر میں آپ کو پانچ نمبر پر دکھنے والے ہیں بھارتے ٹیم کے ایک اور سٹائلیس بھلے باج بھارتے ٹیم کے خطرناک بھلے باج سوری اکمار یادو تو وہی چھے نمبر کے ساتھوں آپ کو ساتھ نمبر پر دکھنے والے ہیں بھارتے ٹیم کے خطرناک حرپن مولا کھلاڑی رابیندر جھٹیجا کے بعد ساتھوں ہم بات کریں گے بھارت کی سپلائنگ لیبر میں نمبر آٹھ کے کھلاڑی کے بارے میں تو ساتھوں یہاں نمبر آٹھ پر آپ کو دکھنے والے ہیں بھارت کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے خطرناک تیج گید باج جہاں ساتھوں موجودہ حالات میں دنیا کے سب سے خطرناک گید باج محمد سمی ساتھوں محمد سمی کے بعد ہم بات کریں گے بھارت کی سپلائنگ لیبر میں نمبر نو کے کھلاڑی کے بارے میں تو یہاں نمبر نو پر آپ کو دکھنے والے ہیں بھارتے ٹیم کے خطرناک گید باج جسپرید بومراج جو پھل حال کافی جبردست فام میں ہیں اور اس میں بیرودی ٹیم کے پلے باجوں کے لیے کسی بورے سپنے شکت کم نہیں ہے ساتھوں بات کریں گے بھارت کی سپلائنگ لیبر میں ہم نمبر دس کی کھلاڑی کے بارے میں تو ساتھوں یہاں نمبر دس پر آپ کو دکھنے والے ہیں بھارتے ٹیم کے ایک اور خطرناک بیدھو انسک گید باج محمد سراج محمد سراج کے بعد ساتھوں ہم بات کریں گے بھارت کی سپلائنگ لیبر میں نمبر گیارہ کی کھلاڑی کے بارے میں تو ساتھوں یہاں نمبر گیارہ پر آپ کو دکھنے والے ہیں بھارتے ٹیم کے چین امائن گید باج کلدی پیادو اور ساتھوں بات کریں ہم کلدی پیادو کے بارے میں تو کلدی پیادو اس میں کافی جمردست حوم ہے کلدی پیادو بھارتی ٹیم کے لیے اس سائلنٹ کلر کی طرح ہے جو موجودہ حالات میں بیروتی ٹیم کے بلے باجوں کے لیے کال بن چکے ہیں ساتھ یہ کلدی پیادو کے بعد کل ملا جولا کر کچھ اس پرکار سے ہونے والی ہے بھارت کی پلئنگ لیبن آئی سی سی ورڈ کپ دوہ جار تھے اس کے فائنل مقابلے میں آسٹریلیا کے خلاب جس میں کپتان ہوں گی روحیت سرما اور ان کے ساتھ اگر جو سبمنگل پھٹ ہوتے ہیں تو سبمنگل ہوں گے ورنہ سبمنگل کے اسٹان پر عیسان کسن عیسان کسن کے بعد تین نمبر پر بلہر پولی تو ہی چھا نمبر پر سرے سیر سرے سیر کے بعد بھارت کی سپلئنگ لیبن میں پانچ نمبر پر آپ کو دکھیں گے کیل راہول کے بعد چھے نمبر پر آپ کو دکھیں گے سوریہ کماری یادو سوریہ کماری یادو کے بعد بھارت کی سپلئنگ لیبن میں ساتھ نمبر پر آپ کو دکھیں گے ربیندر جٹے جا ربیندر جٹے جا کے بعد آٹھ نمبر پر آپ کو دکھیں گے محمد سمی آٹھ نمبر کے بعد ساتھیوں یہاں نو نمبر پر آپ کو دکھیں گے جسپریت بومرہ تو ہی جسپریت بومرہ کے بعد دس نمبر پر آپ کو دکھیں گے محمد سیراج اور محمد سیراج کے بعد ساتھوں گیارہ نمبر پر آپ کو دکھیں گے کندی پیاد ساتھوں بھارتی کپتان روحیت سرما اور بھارتی کوچ راہل ضربیڈ اور بھارتی ٹیم کے پوربے بہترین کھلاڑی سچن تین دل کر کے دوارا اسٹلیا کے خلاف فائنل مقابلے میں گھوشت کی گئی بھارت کس پلینگ لیبن کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ پلینگ لیبن جیہاں ساتھوں کیا یہ بھارتی ٹیم اسٹلیا کو فائنل مقابلے میں ہرا کر دوہجار تین وڈ کپ میں ملی ہار کا بدلہ لے پائے گی یا نہیں ویڈیو میں کومنٹ کر کے بتانا مت بھولیے گا